الیکشن کا بگل بجتے ہی کافی سارے کنڈیٹ میدان میں آئے ہیں آج فورم کا آخری ڈیٹ تھا ساؤت کشمیر کے لیے دوڑا کے لیے تو نامزد کی کاکس جو ہے وہ داخل کیے گئے ابھی ہمارے بیچ جو ایسٹی سیٹ ہوئی ہے کوکرناک کی لارنو کی وہاں کے جو کنڈیٹ ہے بی جی پی کے بعد دیا جندہ پارٹی کی چودری روشن روشن سب سے بات کریں گے کہ جانیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنی جیت مانتے ہیں روشن سب یہ پتہ ہے کہ کافی سارے کنڈیٹ آپ کے مقالف ہیں ڈی پی اے پی اپنی پارٹی کانگریس کے اور ان سی کا ایکی امیدوار اور کافی سارے کنڈیٹ جو انڈیپنڈٹ ہے تو آپ اپنی جیت کہاں پر مانتے ہیں دیکھو بھائی پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ ہر وقت عوامی مدلے لے کر آتے ہو اور یہ چیزیں لاتے ہو کہ جو عوام کیلئے صحیح ہو جاتب ککرناک کانشنسی کا تعلق ہے میں ککرناک کانشنسی کا رہنے والا ہوں میں یہاں کا رہنے والا ہوں بارہ منہ میں سردیوں گرمیوں میں میرا مسکن ہی ہے میں یہاں پیدا ہوا ہوں آپ جو باقی ہمارے بھائی کچھ کنڈیٹ آئے ہوئے ہیں جمہو سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں کوئی بٹھنڈی میں رہتا ہے کوئی سجمہ میں رہتا ہے کوئی کہاں سے رہتا ہے میں ان کو مانتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں ریسپکٹ لگنے وہ سیزنل پولٹیکل لیڈرز آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر انسان گھر کا کھانا کھاتا ہے تو وہ حضم ہوتا ہے اس سے کوئی انفیکشن نہیں ہوتا ہے اگر باہر کا کھاتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ انسان کو طبیعت میں خرابی ہوتی ہے یہی مثال ہے کہ کوکڑناک کے لوگ آج کے ٹائم گھر کا کھانا 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 چاہتے ہیں چاہے وہاں میرے کشمیری بھائی ہو میرے گجر پہاڑی بھائی ہو وہ وہاں کھانا 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 چاہتے ہیں وہ باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں کیونکہ کوکڑناک ایک ایسا علاقہ ہے پہلگام گلمرک سونہ مرک کے مقابلے میں اگر خوبصورتی اور جگہ کے حساب سے دیکھا جائے کوکڑناک اس سے کہیں گناہ بہتر ہے لیکن ٹورزم کے نقشے بھی نہیں ہے وہاں ٹورزم کا کوئی ہب نہیں ہے ٹورزم کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس چیز سے دور رکھا ہے آپ دیکھو اگر کوکڑناک کو وارڈون سے ٹنڈل میں ملایا جائے تو کتنا روزگار بنے گا کوکڑناک کے لوگوں کے لیے کوکڑناک کو کوکڑناک سے جو چھترگل بلاک اس کے ساتھ ملے وہاں سے ٹنڈل ملایا جائے پھر چھترگل سے مشمکام کو ٹنڈل میں ملایا جائے تو اس پہ ہم کام کریں اس پہ ہم چاہتے اور خاص کر کوکڑناک شانگس جو چھترگل کا اوپر والا ایریا ہے یہ پہاڑی ایریا ہے اس پہ میری ڈیمانڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ میں کوکڑناک کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں آپ کو پہاڑی ڈشٹک الگ ملے ہمارا ڈی سی الگ بیٹھے تو اس چیز پہ ہم کام کریں گے تاکہ وہاں کے آنے والے نوجوان نسل جو ہے وہ برباد نہ ہو نشے کی طرف نہ اور امانداری سے ان کی خدمت کریں ہم یہ ہمارا ویجن ہے اور اس ویجن کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے انشاءاللہ رامن کوکڑناک کے لوگ آج چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پڑا لکھا نوجوان کی ضرورت ہے جو لڑائی جگڑے کی سیاست سے دور رہتا ہے فتنے فساد کی سیاست سے دور رہتا ہے اور انشاءاللہ اس سے میں دور رہتا ہوں میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ہم کسی ایسے کنٹریورسی میں پڑھیں جس سے لوگوں کو نقصان ہوں ہم لوگوں کے لیے وقت اپنی جان کیے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہے میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ستارہ سال دیئے میں اپنی نوکری کر رہا تھا تنکھا لے رہا تھا لیکن میں نے اگر اپنا وقت اپنی نوکری کی کربانی دی اللہ اور رسول کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں گریب عوام کی خدمت کروں میں پچھڑے طبقے کے لوگوں کی خدمت کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چودری روشن حسین گجر ککڑنا کانس چونسی سے الیکشن لڑ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پہ اور ککڑنا کا ہی بیٹا ہوں ککڑنا کا رہنے والا ہوں کہیں جمہو سے کہیں بٹھنڈی سے اور کسی علاقے سے نہیں آیا ہوں میں میں یہاں کا رہنے والا ہوں میری اپنے خاص کر کشمیری بائیوں سے میرے بہاں کے یہاں کے رہنے والے گجر بائیوں سے مہدبانہ گزارش ہے کہ آپ سیزنل سیاست کو چھوڑ کر سیزنل کنڈریٹوں کو چھوڑ کر اپنے بیج اپنے ہمسائے کو ووٹ دے کر کامیاب کریں تاکہ ہم ہمیں درد ہے ککڑنا کا ککڑنا کا ایک ایسا ایسا علاقہ ہے جس کے سامنے گلمرک پہلگام کچھ نہیں ہے لیکن ککڑنا کو وہ اہمیت نہیں دی گیا ککڑنا کو وہ حق چھنا گیا ہے آپ دیکھو سمتھن ٹاپ آپ دیکھو مرگن ٹاپ آپ دیکھو چھترگل سے ہوتے ہوئے پہلگام کے لیے جانا کتنا بوسٹ ہے ککڑنا کو لیکن ان چیزوں سے ککڑنا کو دور رکھا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری وائلو سے ٹنڈل بنے گی کشتوار کے لیے اسی طرح ہم ککڑناک سے متی گاورن سے وارون کے لیے ٹنڈل بنانا چاہتے ہیں ہم ککڑناک سے لارنو سے چھترگل ٹنڈل بنانا چاہتے ہیں ہم چھترگل سے پہلگام کے لیے اشمکام کو جھوڑنا چاہتے ہیں ٹنڈل سے اور خاص کا جو ککڑناک ہے چھترگل ایریا ہے یہ سارا اس میں ایک چیز ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے ہم اس کو پہاڑی ڈسٹرکٹ کا درجہ دلانے میں اہم رول ادا کریں گے یہ ہمارا وعدہ ہے لوگوں سے لیکن لوگوں سے میری مودبانہ گزارش ہے اگر آپ ککڑناک کا بکاس چاہتے ہو اگر آپ اپنے بچوں کا روزگار چاہتے ہو تو بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کو آپ کامیاب کریں اٹھارہ تاری کو آپ کمل کا بٹن دبائیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اگر امیدوار آپ یہاں کامیاب کرو گے وہ سرکار میں ہوگا آپ کو وہاں سے سرکار ایک منطری دے گی تو آپ کے لیے کیونکہ ککڑناک کے لوگوں نے آئی تک اچھا فیصلہ کی ہے جب بھی جس امیلے کو چنہ ہے وہ ان کی سرکار آئی گی آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے گی ککڑناک کے لوگ اس بار بھی کوئی گلتی نہیں کریں گے اس بار بھی پچھلے جو فیصلے کیے تھے انہوں نے اسی طرح آج بھی صحیح فیصلہ کریں گے اور اس پارٹی کی میدوار کو چنہیں گے جس کی جس کی سرکار آئی گی کیونکہ بھاجبہ کی سرکار آنی تائے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے گریب امام سے دوستوں یاروں بزرگوں سے میں آپ کا بیٹا اپنی ماں ہوں بہنوں سے میں آپ کا بیٹا میں آپ کا بھائی آپ سے آپ کے سامنے آپ کا خادم بن کے کام کروں گا آپ بھاجبہ کو ووٹ دیں آپ کمل کا بٹن دبائے اور مجھے کامیاب کریں یہ بتا ہے کہ جہاں پہ آپ بھاجبہ کا مینیفیسٹو تو ابھی سامنے بھی آیا ہے آپ کے مخلب جو ہے کافی سارے کنڈیٹ بھی آپ ان کو سیزنل بتا رہے ہیں آپ اپنی جیت کہاں پہ مار رہے ہیں جس طرح کسی بی جی پی نے کافی سارے کم کنڈیٹ اٹھائے ہیں ساؤت کشمیر میں دیکھو میں نے آپ کو بولا کہ جس طرح اس وقت محاول ہے ہمارے چاہ تین بلاک ہیں گکرناگ بلاک سے کوئی ابھی وہ اتنا بڑا نیتہ نہیں ہے وہ سارے کشمیری لوگ ہمارے ہیں لارنو بلاک سے ہی سارے لوگ اٹھے اور جو ہمارا چھترگل بلاک ہے وہ میرا آبائی بلاک ہے وہاں سے میں اکیلا ہوں اس لیے ہمارا ایج ہے اور ہم چاہت جس طرح لوگوں کا آج بھی ہمارے ہم نے نامنیشن بڑا تو لوگوں کا جو شکھروش تھا اور جس طرح ہم نے پھیلڈ میں پچھلے چار سال میں ان لوگوں کے لیے کام کیا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جیت پکی ہوگی یہ پہلی سیٹ ہوگی جو بھاجبہ کا کمل کوکرناڈز کے کھل کر آئے گا کتنے سارے جو منتری ہے یا آپ کی کمپین میں کون کون سے لوگ آنے والے ہیں جس طرح لوگوں کو اب اپنی اور باہو ہمارے میں نے کل بھی پارٹی ہے کمانڈ سے بات کی ہے جو کل سٹار کمپینرز کی لسٹ نکلی ہے اس میں جو بھی بڑے منتری میں کوشش کروں گا وہ آئیں اس کے علاوہ بھی جو سینٹر کے کچھ منتری ہیں ہمارے چاہے ٹرائبل کے منتری ہیں باقی منتری ان کو وہاں لائیں گے ہم ٹورزم کے منتری کو وہاں لائیں گے تاکہ ہمیں آگے چل کر وہاں پہ لوگوں کے لیے کچھ نل کچھ تو کرنا ہے خالی جھوٹ کی سیاست کب تک چلے گی وہ تو آئی لوگ مانتے نہیں ہیں اگر ہم پریکٹیکلی لوگوں کے لیے کچھ کریں گے تو تب اب دہر بازی خالی زندہ آباد وغیرہ سے لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا میرے بھائی ہم نے گھرونڈ پہ کام کرنا ہے اور امانداری سے کام کرنا ہے لوگوں کے کیونکہ اللہ اور رسول کے سامنے ہم نے جواب دے ہیں ہم جائیں گے قبر میں کس موں کے اگر ہم اس وقت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو ہم قبر میں کونسا موں لے کر جائیں گے اس وقت تو اپنے آپ کو حساب ہے اس لیے ہم اس چیز کو مت نظر رکھتے ہوئے میں ایک بار آپ کے سامنے آپ کی چنل کی وسادت سے بھی لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں تمہارے ساتھ کبھی گداری نہیں کروں گا تمہاری جو امیدیں مجھ پہ جڑی ہوئی ہیں ان کو میں کبھی نراشت نہیں کروں گا انہوں امیدوں کو توڑوں گا نہیں آپ مجھے ایک موقع دیں انشاءاللہ رامان ہم آپ لوگوں کی خدمت کریں گے خادم بند کروں اور ہمارے دروازے میں ایک سیدھا سارا گریب آدمی ہوں ہمارے دروازے آپ ان کے لوگوں کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے ہم ہمارے دروازے بند نہیں رہیں گے وہ ریتی روائی تو ہم نے توڑی ہے کہ کوئی بولے گا صاحب سویا ہے وغیرہ یہ وہ چیزیں آپ بہجبہ سے توڑی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ رامان اس چیز پہ کام کرتے ہیں ہم میں ککرناک کے لوگوں سے مہتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے موقع دیں اور دیکھیں میں آپ کا خادم بند کر آپ کے گھر آپ کے دھر کا چوکی دھر بند کر آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو کس طرح ہم حل کریں گے بالکل یہ چودری روشن اس کا یہ کہنا ہے کہ سیزنل جو پولٹیکس ہے سیزنل جو پولٹیشن وہاں پہ موجود ہے ان کو ووٹ نہ دے کے میں اپنے گھر کا ہوں اور مجھے ووٹ دے کے کیونکہ باجبہ نے جس طرح کسی وکاس کے ددیاں جو مکشن میں بہائی ہے اس لئے کہ یہ پورا کانفرنٹ ہے کہ میں یہ سیٹ لے کے جاؤں گا فیلال تاہین گراؤنڈ درست جاؤنڈ واری ایکسل چھر دیوں اس آنند